دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جاؤ کتنی بھی پرسکون لائف کیوں نہ حاصل کر لو لیکن اپنے دیس کے رونت میلوں اور مستیوں کو کون بھلا سکتا ہے اور بات ہو پاکستانیوں کی تو ان سے بڑا دندہ دل اور شغل میلہ کرنے والا تو شاید ہی دنیا میں کوئی ہو تو وائز ڈیلی کا یہ سیشن اپنے پیارے پاکستانیوں کے نام جس میں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھائیں گے جو صرف پاکستان ہی میں ہو سکتی ہیں مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوست ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے وائز ڈیلی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے انٹرٹیننگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں دوستو دنیا بھر کی طرح جب پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی فرسٹ ویو اپنے اروج پر تھی تو ملک بھر میں لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا تھا لیکن ہمارے لوگ بھی ایسے زندہ دل ہیں کہ خود کرونا بھی سوچتا ہوگا کہ کس کنٹری میں آگیا ہوں اب اس بائیکر کو راستے میں پولیس نے روکا تو اس نے بہانہ کیا کہ ایک ایمرجنسی کی وجہ سے مجبوری میں نکلنا پڑا ہے اور گھر کی خاتون کو ساتھ لے کر نکلا ہوں لیکن پولیس نے شک ہونے پر جب اس خاتون کا نکاب اتروایا تو دیکھیں اندر سے کیا برامد ہوا اب ان منچلوں کو کرونا تو گھروں پر نہیں روک سکا تھا لیکن پولیس نے ضرور روک لیا اور کچھ شہروں میں تو پولیس نے روکنے کے ساتھ ساتھ ٹھوکنے کا عمل بھی شروع کیا تھا یہ لڑکے جب گھروں میں نہیں ٹھکے تو پولیس نے بھی چوراہے کے بیچ میں انہیں مرغا بنا کر کھڑا کر دیا اور ان اکیلے اکیلے لڑکوں کو تو پولیس نے جو بھی سزا دی ہوگی سو دی ہوگی یہاں پر تو لگتا ہے پورے شہر کو ہی پولیس ٹیشن لانا پڑا اور دیکھئے لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی کی وجہ سے کیسے پھر مرغا پریڈ چل رہی ہے جب یہ ویڈیو پاکستانی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی تو بہت سے لوگوں نے پولیس پر کلیٹسائز بھی کیا تھا کہ جن لوگوں کو مرغا بنا کر چلایا جا رہا ہے ان میں کچھ سینئر سیٹیزنز بھی موجود ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن بہت سے لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ ان سینئر سیٹیزنز کو خود خیال کرنا چاہیے تھا یہ نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالے ہوئے تھے اور پولیس نے بلکل ٹھیک کیا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور دوستو اگلی ویڈیو دیکھ کر تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہم پاکستانیوں کو واقعی موت کا کوئی خوف نہیں ہے دنیا میں کہیں آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ میت کی تدفین کے لیے لے جایا جا رہا ہو اور اس جنازے کے آگے آگے ڈھول اور بینڈ بجایا جا رہا ہو اور گھوڑے ڈانس کر رہے ہوں اب اس ویڈیو کے متعلق بھی یہی کہا گیا کہ مرنے والے کی یہ لاسٹ وش تھی اور اس کی وش کو پورا کیا گیا تھا بہرحال جو بھی ہے ایسا صرف پاکستان ہی میں ہو سکتا ہے اور مرنے مرانے کی باتیں چھوڑیے ہمارے ہاں تو شادیوں پر بھی ایسے ایسے سینز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ دنیا میں نہیں ایسا ہوتا ہوگا ذرا اس دولہ بائی کو چیک کیجئے کہ اسے شاید اپنی شادی کا یقین ہی نہیں آرہا اسی لیے بارات کی گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے وہ خوشی سے باہر ہی جھومر ڈالتے پھر رہے ہیں اب اس دولہ بائی کو تو اپنی شادی کی خوشی تھی تو وہیں باراتیوں کو کھانے کی اور کسی بھی ایبنٹ کے کھانے پر بھی ہم دیسی نیکس لیول کر جاتے ہیں ذرا ان لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ جو کھانے پر اٹیک کے لیے بلکل تیار ہیں اور بڑی مشکل سے ٹینٹس وغیرہ کے ذریعے انہیں روکا گیا ہے لیکن جب بھوک لوگوں کی بردار سے باہر ہوئی تو لوگ ساری رکاوٹیں توڑ کر اور بھاگتے ہوئے کھانے کی ٹیبلز پر چٹ دھوڑے اور ایسے موقعوں پر مینجمنٹ بیچاری بھی کیا کرے کون انہیں روک سکتا ہے ان انکل بیچارے ہی کہ دیکھ لیجئے کہ لوگوں کو سبر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ کھانا بہت ہے باری باری اپنی مرضی کے مطابق آپ کھانا لیں لیکن کوئی بھی ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ بھائی صاحب کھانا پلیٹ میں ڈالنے کی بجائے جب پرات ہی میں لے کر بھاگ رہے تھے تو انہیں بھی روکنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس کا انجام کیا ہوا دیکھ لیجئے اور دوستو ٹیلنٹ میں بھی پاکستانی کسی سے پیچھے نہیں ہیں آپ نے پتلی سی رسی پر چلتے ہوئے بہت سے لوگوں کو کرتب دکھاتے ہوئے تو دیکھا ہوگا مگر ہمارا یہ پاکستانی بھائی تو سب کا باپ نکلا کیسے کمال طریقے سے ایک تیز بپھرتے ہوئے دریا کو وہ محض ایک پتلی سی رسی پر چل کر پار کر رہا ہے اب اس بھائی کی ڈیرنگ پر جہاں بہت سے لوگ اس کے فین بن گئے تو کافی لوگوں نے کہا کہ یہ بہادری نہیں بلکہ بے وکوفی اور خودکشی ہے دوستو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور خود کو بیلنس کرنے کی بات ہو ہی رہی ہے تو ہمارے اس ٹیلنٹیڈ بھائی کو بھی دیکھ لیجئے کہ جو اینٹوں پر اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہوئے دانتوں میں کئی اینٹیں اٹھا کر پوش اپس نکال رہا ہے اور جب یہ بھی اس کو ذرا کم ڈیرنگ لگا تو اس نے اپنی ٹانگوں پر بھی اپنے دوسرے بھائی کو بٹھا لیا اور دیکھیں کیسے دھڑا دھڑ پوش اپس نکالتا جا رہا ہے اب آپ ہی بتائیے کہ دنیا میں ہے کوئی ہمسہ اگر ہے تو سامنے آئے دوستو آپ نے یقین ان عید پر لوگوں کے بیل بھاگتے ہوئے تو بہت دیکھیں ہوں گے لیکن زبا کرنے سے پہلے اس بھائی کا تو شتر مرک بھاگ نکلا بس پھر دیکھئے کہ کیسے آگے آگے شتر مرک اور پیچھے پیچھے یہ بھائی صاحب پورے شہر میں گھومتے رہے اور آخرے کار بڑی مشکل سے شتر مرک کو گرا کر اس کی ٹانگیں باندھ کر اسے کابو کیا گیا ورنہ وہ نہ جانے کہاں گھستا پھرتا اب شتر مرک کو تو کابو کر لیا گیا مگر اس چوہے کا کیا کریں جو ماؤس ٹرپ میں گھسنے کی بجائے انکل کے ٹراؤزر میں گھس گیا بس پھر چچا نے بھی اسے ایسے شکنجے میں جگڑا کہ اسے مار کر ہی باہر نکالا اور اس انکل نے تو آپ کو اپنے ہاتھوں کی سٹرنگ دکھائی ہے اس چچا کے ہاتھوں کی صفائی بھی دیکھ لیجئے جو سامنے موٹسائیکل پر بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور باتوں باتوں میں اتنی پھٹی کے ساتھ ان کی جیب سے ان کا والٹ نکالتے ہیں کہ اس شخص کو خبر تک نہیں ہوتی اور ہمیں پکہ معلوم ہے کہ پتہ آپ کو بھی نہیں چلا ہوگا اس لئے اس ویڈیو کو ذرا سلو موشن میں دیکھتے ہیں اور ایسے ہی یہ کریمنل کی اگلی ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جس کے بعد آپ مان جائیں گے کہ ایسا صرف پاکستان ہی میں ہو سکتا ہے یہ آدمی اپنی گاڑی پارک کر کے بظاہر اسے لوک کر کے تو جا رہا ہے لیکن اسے خبر نہیں کہ اسی دوران ایک کرمنل اس کی گاڑی کے پیچھے کھڑا ہے اور این اس وقت جب وہ اپنی گاڑی کا دروازہ بند کر کے اسے لوک کر رہا تھا تو اس نے چلاکی کے ساتھ اس گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا اب مالک کے نظر میں تو گاڑی لوک ہو گئی لیکن اصل میں بیک ڈور ابھی کھلا ہوا تھا بس کچھ ہی دیر کے بعد یہ لڑکا دوبارہ آتا ہے اور بیک سیٹ پر پڑی ہوئی چیزیں اٹھا کر رفو چکر ہو جاتا ہے اور ایسی ہی حیرت انگیز ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھئے کہ جس میں گلی میں کھڑی ہوئی ایک گاڑی کے کان مروڑ کر یعنی اس کے سائیڈ میررز توڑ کر یہ سٹریٹ کرمنلز اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کرمنلز نے محض سائیڈ میرر ہی کیوں اٹھائے تو یہ تو وہ کہیں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں اور ایک ایک سائیڈ میرر کئی کئی ہزار روپے کا بکتا ہے اور کارز کو چھوڑیے چلیے آپ کو پاکستانی ٹرینز کا حوال بتاتے ہیں کہ وہاں پر سفر لوگ کیسے کرتے ہیں اب یہ دیکھ کر آپ بھی بتائیے کہ دنیا میں کہیں آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ٹرین کے اندر اور دروازوں کے ساتھ ساتھ لوگ اس کی چھت پر بیٹھ کر بھی سفر کر رہے ہوں اور دوستو ذرا یہ لیول چیک کیجئے کہ لوگ انجن تک پر چڑھ کر جا رہے ہیں ہمیں تو یہ ہرانی ہے کہ اس ٹرین کا ڈرائیور آگے کیسے دیکھ رہا تھا شاید اسی لیے بار بار وہ ہون پہ ہون بجائے جا رہا تھا اور جتنے زیادہ لوگ ٹرین پر سوار ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگ تو بچارے نیچے کھڑے ہیں کہ جنہیں چڑھنے کے لیے جگہ ہی نہیں مل سکی کہ اس کا ایک ٹائر اٹھا کر ایسے شاندار طریقے سے بیلنس کیا ہوا ہے کہ چلتے چلتے ہی اسی ٹائر کو چینج بھی کیا جا رہا ہے اب پتہ نہیں ایسی مہارت دکھانے پر اس شخص کو شاباش ملنی چاہیے یا اس کا چلان ہونا چاہیے لیکن ان بھائی صاحب کو تو فوری طور پر وہی سزا مل گئی کہ جب انہوں نے اپنے چنگچی رکشے پر ویلنگ کرنے کے لیے اس کے پہیے اٹھائے تو سوالیوں سمیت پاس بہتے ہوئے نالے میں جا گرے اور ہمارا یہ بھائی تو نالے میں نہ گرنے کے باوجود اس وقت شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ جب وہ گلی میں کھڑا بس ریس دیے جا رہا تھا تو پاس کھڑے ایک بچے نے اس کی بائک کا گیر لگا دیا اور دوستو لاس برد نوت دلیس پاکستانیوں کا یہ کارنامہ بھی دیکھ لیجی کہ اپنے پالتو مرگوں سے کیا کام کروایا جا رہا ہے اب سوشل میڈیا پر تو یہ ویڈیو پاکستانی بول کر شیئر کی گئی ہے لیکن ہمیں ذرا سا شک ضرور ہے کہ یہ ہمارے دیس کی نہیں ہے تو اگر آپ کو اس بارے میں کچھ کنفرم انفرمیشن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اسی سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں بہت جلد کسی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر ضرور بنیے اپنا اور اگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی